موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھنے ہیں دوردوشن کسان میں ہوں مکل شرمہ سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم وچار ویمش میں مشلی پالن ایک بہتر وفصائے ہے اچھی بات یہ ہے کہ مشلی پالنے کا کام کم لاغت میں کھیڈی باڑی کے ساتھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سرکار بھی کافی دھیان دے رہی ہے جس سے مشلی پالن میں کافی سمبھاونائیں دکھائی دے رہی ہیں ویسے بھی سرکار کا ارادہ دو ہزار بائیس تار کسانوں کی آیا کو دوگنا کرنے کا ہے مشلی پالن اس میں اپنا کیا یوگزان دے سکتا ہے آج کی ویچار ویمش کا وشاہ ہے تاکہ مچواروں کی دھگنی ہو آئے کنف سرکار نے دس جولائی کو راشٹے مچسے پالک دیوست بنانا تیہ کیا ہے ایسے میں مچسے پالک یعنی مشلی پالنے والے مشلی پالنے والے مچواروں کا دودشن کسان ابھیلندن کرتا ہے اور ویچار ویمش کے لیے ہمارے ساتھ آج جس ٹوڈیو میں خاص میمان ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں ساہیک مہنے دیشک ڈاکٹر سدھیر رائجادہ جی ورش سلاکار آرمت سے ڈاکٹر سلیم سلطان جی اور فائنینشل ایکسپریس سے جڑے ورش اپتکار سندیب داز جی آپ سب ہی کا دودوشن کسان پر بہت بہت سواغت تاکہ مچواروں کی دھوکنی ہو آئے ویچار مر شروع کریں اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مچلی پالن تیزی سے اُبھرتا ہوا ویوسائے ہے اس سمیں یہ قریب چھے فیصدی کی سالانہ در سے بڑھ رہا ہے انیس سو پچاس کیاون کے دوران دیش بھر میں جہاں مہد سات لاکھ پچاس ہزار ٹن مچلی اُتپادن ہو رہا تھا وہیں دو ہزار پندرہ سولہ آتے آتے یہ بڑھ کر ایک کروڑ سات لاکھ باسٹ ہزار ٹن کے قریب جا پہنچا مچلی اُتپادن کے ماملے میں چین کے بعد بھارت کا ہی نمبر ہے یہ ویوسائے دیش بھر میں قریب پندرہ لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بن رہا ہے اتنا ہی نہیں یہ شیطر بھارت کے آرثک وکاس میں بھی صحیح یوگ دے رہا ہے پچھلے سال قریب 38,000 کروڑ روپے کی مچلی دوسرے دیشوں کو نریعات کی گئی ہمارے پاس لگ بھگ 8,118 کلومیٹر لنبے سمودری تٹھ ہیں اس کے علاوہ جلاشیوں، تالابوں اور ٹینکوں کی بھی بڑی سنخیہ موجود ہے یہ وشال جلسن سادھن مچلی اُت دیوگ میں اپار سمبھاوناوں کی اور اشارہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس اُت دیوگ کی بیقاس در 8 فیصدی تک کیے جانے کا پرستاو ہے اگر ایسا ہوا تو دو ہزار انیس بیس تک بھارت ایک کروڑ پچاس لاکھ تن مچلی اُت پادن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کی دشاں میں ایک تھو سپ لفدھی ہوگی تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور جانا کس طریقے سے جو مشریف پالن نے ایک بہتر ویفس آیا اور اس میں کتنی ساری سنبھاونایں یہاں ہوں میں نظر آتی ہیں لیکن سب سے پہلے آدیت جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اگر بات کی جائے کیونکہ ہم راشتری امیسے پالک دیوست یہ منانے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کی اگر وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں کیا آپ مانتے ہیں یہ دس جولائے کا بہت مہتوب ہے مادسیکی کے کشتر میں کیونکہ آج ہی کے دن دس جولائے انیس سو ستاون کو ڈاکٹر ہیرالال شودری جی نے جو انڈیوز بریڈنگ جسے میں پریریت پرجنن کہوں گا انڈیان میجر کارپ میں یہ کیا تھا یہ ٹیکنالوجی وکسٹ کی تھی تو اسی وجہ سے آج کے دن میں ایک ٹرانسفورمیشن ہو گیا جسے کہتے ہیں ایکوکلچر کے ایک شیطر میں مشلی پالن کے ایک شیطر میں اور اسی کے لیے یہ دس جولائے کو اس کے بعد سے ہمیشہ سے پالک دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اور آج 2017 میں اس گھٹنا کو اب 60 سال ہو گئے ہیں تو اس پار یہ 60ویں جہنتی ہے بلکل 60 ورش پورے ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم خاص طور سے دیکھیں مشلی پالن میں آپار سمبھاو نائے بھی ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم کتنے تیار نظر آتے ہیں آپ کو ان سمبھاوناوں کو دوہن کے لیے آپ نے بلکل ٹھیک کہا مچھلی پالن میں بہت اپار سمبھاونایں ہیں کیونکہ ہمارے جو جل سروت ہیں ان میں کئی جل سروت ایسے ہیں جو ابھی پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوئے ہیں مچھ پالن کے لیے اور جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے یعنی پروڈکشن پر ہیکٹیر ہے وہ بھی کافی کم ہے اگر ہم کمپیر کریں انہے دیشوں کے مقابلے تو انہے دیشوں میں جہاں آٹھ ٹن پر ہیکٹیر پر یار آٹھ ٹن پر یار پر ہیکٹیر جو پروڈکٹیوٹی ہے ہمارے دیش میں جو اوسط پروڈکٹیوٹی ہوگری تین ٹن پر یار پر ہیکٹیر ہے تو اس وشہ میں ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے اور ایری آو پروڈکشن تو بڑھانا ہی ہے اور نئی تیکنالوجی بھی اس میں لانی ہے اس لیے بھارت سرکار نے دو ہزار پندرہ سے بلو ریولیوشن نام کا آہوان کیا ہے نیلی کرانتی اور جس کے چلتے ہم نے جو سکیم سے ہماری فیشری سیکٹر میں ان کو پنرگٹھت کیا ہے ان کو ریویو کیا ہے ری سٹرکچر کیا ہے اور یہ اس سکیم کے جاریے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایری آو پروڈکشن اور پروڈکٹری دونوں بڑھے اضافہ جو ہے ہمیں نظار آنا چاہیے رکٹر صدیر آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا دو ہزار بیس تک کہ ہم بات کرتے ہیں جو ایک لکشہ رکھا گیا ہے اگر یہ لکشہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر کسانوں کی جو آئے ہیں اس کو دھوگنی کرنے میں کتنی مدد ملے گی دیکھئے مکول جی جو کسانوں کی آئے دھوگنی کرنے کا پرشن ہے یہ شاید بھارت سرکار جو ہے دو جار بائیس تک کے وارے میں سوچ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جب تک ہمارا جو مصود پادن آج دس پوئنٹ سات نو ملین میٹرک ٹنز کے آس پاس ہے وہ لگ بگ جو ہے پن سولے ٹن تک پہنچ جائے گا تو اس پروڈکشن کے ساتھ میں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو آج ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ خاص طور سے جو بھارتی میجر کار یا بدیشی کار مچھلیوں کے پالن سے آت ہوتا ہے ہم ساتھ میں چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں جو نئی مچھلیاں ہیں جو کافی قیمتی باجار میں رہتی ہیں ان کا پالن بھی اگر بڑھا دیا جائے تو ساتھ میں کسانوں کی آمدنی کافی حد تک بڑھ جائے گی ایک دوہزار بیس تک جو لکش اپرابت ہوگا وہ کئی نہ کئی ساہک ہوگا دوہزار بائیس تک یہ بہت ضروری جو کسان ہیں ان کی آئے کو دھوگنا کرنے کے لیے بھی سندیب جی آپ سے بھی ہم جانا جائیں گے پتکار ہونے کے ناتے آپ ان سمبھاونا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کتنے سہمت آپ ان سے بچکل دیکھیں آپ اگر 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 آپ دیکھو گے پانچ سے دس سال کے بیچ میں سب سے زیادہ گروہ آ رہا ہے ایلائٹ سیکٹر سے ایلیڈ شکٹر مطلب فیسریز پولٹری دیری یہ سب جکٹر میں تو دیری کا بہت زیادہ اپرچنیٹی ہے فیسریز کا کیونکہ آٹھ ہزار کلومیٹر کا ہم لوگ کا سمودر کا جو اس کا پر سے انلیڈ فیسریز ہے جیسے سر نے بتایا کہ ہمارا پروڈکٹی بیٹی بہت کم ہے ان تمس اپر ہیکٹر تو وہاں بھی آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں یہ ایک ایمیڈیٹ آمدن دیتا ہے یہ انلائک بہت سارے کراپ سے ہوتے ہیں اس کا لانگ ڈیورسن کراپ ہوتا ہے جیسے گہوں کو ایک سو سید دین دو سو دین لگ جاتا ہے فیسریز سے انکم ایمیڈیٹ ملتا ہے سباب مہینے کا اندر دیڑ مہینے کا اندر مل جاتا ہے تو فیسریز سے ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ لائیولیوڈ یسو ہے جو کی کسان کا فارماس انکم کو بڑھانے میں بہت مدد کرے گا کافی مہتپون ہے یہ ڈاکٹر سلیم آپ سے بھی ہم جانا چاہیں گے مشلی اتپادن میں چین کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے لیکن کیا دکھ دوتپادن کی طرح مشلی اتپادن میں بھی ہم اول نمبر پر آ سکتے ہیں آپ کا سوال اچھا ہے لیکن بہت محنت کی آوشکتہ ہوگی اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں اسی کے لحاظ سے ہم لوگوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے نیشنل ایکشن پلان میں ہم لوگوں نے وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے جن سے کہ ہم اپنے لکش کو پرابت کر سکیں تو ہمارا جو ایڈنٹیفیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری شورٹ کمنگز ہیں کمیاں ہیں ان کو ہم دور کریں خاص طور سے اگر اس ایکشن پلان کے ہم بات کریں تو اور کون کون سے مکھے بندو اس میں رکھے گئے ہیں اس میں سب سے مہتپون بندو ہے کہ جو تالاووں میں یا پالنے کے لیے ہم کو آوشکتہ ہوتی ہے وہ مسبیج کی ہوتی ہے مسبیج کی کوالیٹی اور سنکھیا دونوں میں ابھی ہم کافی پیچھے ہیں ہمارا جو نمبر ایک پر پریاس ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیش کے سمچ مچ پالکوں کو بہت اچھی پریجاتیوں اور کوالیٹی دونوں طرح سے وہ بیج اپلبد کرائیں سو لبتہ سے اپلبد ہو ان کی آوشکتہ کے انصار اپلبد ہو جس سے کہ ہم پروڈیکٹیویٹی حاصل کر سکیں بلکل تو مکھے روپ سے دیکھی جو اضافہ ہے وہ دیکھنا ہوگا اور خاصہ سے اگر یہاں بات کی جائے جوشی جی کیونکہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس وفصائے سے جڑے ہوئے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ ہیں جو سشیت میں روزگار کی سمبھابنائیں دیکھتے ہیں اور آنے والے سمبھے میں جڑ سکتے ہیں دیکھیں مچھی پالن میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کافی اپار سمبھابنائیں ہیں کیونکہ جو ہمارے سارے available water resources ہیں سب کو ہمیں utilize کرنا ہے اور پھر productivity بڑھانی ہے اور پھر productivity کے علاوہ جو ancillary activities ہیں جیسے marketing ہے یا post harvest processing ہے یہ سب چیزوں میں بھی کافی ہمارے کسان بھائی ہیں وہ جڑ سکتے ہیں تو اس میں اپار سمبھابنائیں ہیں جیسے ابھی آپ نے بگا کچھ لاکھوں لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب ڈیڑھ گناہ تک ہم اس سمکھیا کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اس میں اور ان ساری چیزوں میں اگر ہمارے کسان بھائی جڑیں تو جا سکتا ہے رب سلیم آپ بھی اس بات سے کہیں نا کہیں سہمت ہوں گی کیونکہ جیسا کہ آنکھوں کے گھر ہم بات کرتے ہیں جو لکش رکھا گیا ہے دو ہزار بیس تک اس میں لگ فکر ڈیڑھ کروڑ کے لگ فکر جو لوگ ہیں شاید وہ اس ایکشن پلان کے تحت جو آنکھے نظر آئیں گے اس میں اس شید سے جڑے ہوئے میں نظر آ سکتے ہیں جی یہ ہم لوگوں نے اسٹیٹس کے ساتھ بہت گہن وچار پر مرش کیا ہے جتنے طرح کے پانی جیسے تالاب ہے ویٹ لینڈز جن کو ہم جھیلیں کہتے ہیں یا بریکش وارٹر سلائن وارٹر ہے تو ان سبھی ریسورسز کا آنکھلن اسٹیٹ کے ساتھ بار بار بیٹھ کر ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے ہاں کتنا چھترفل ہے اس میں کتنا وکاس سمبب ہے ان ساری باتوں پر بہت گہن وچار پر مرش کر کے ایکشن پلان تیار کیا گیا اس کا کارن یہ بھی تھا اور آوے شکتہ یہ بھی تھی کہ اس کا امپلیمنٹیشن اور کاریانون اسٹیٹس کو کرنا ہے تو نیشنل ایکشن پلان بناتے وقت ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر اسٹیٹ کی جو اپنی ضرورت ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور اسی کے لحاظ سے ایکشن پلان بنایا جائے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سرکار کی یہ سوچ ہے کہ جو ایکشن پلان بنا ہے وہ واسطہ بے کھو وہ آنکڑوں پر نہ ہو اور جب وہ اسٹیٹس اس سے سہمت ہیں ان کے پریاد سے ہمارے پریاد سے تیار ہوا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کے لیول پر کوئی دکت نہیں آئے گی بہتکل یعنی کریانون جو اچھے سے ہوگا اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے ڈاکٹر سوزیر آپ بھی اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں گے کیونکہ چنوٹی ایک وحی ہے جو کریانون ہے کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے بعد ہی جیسا کہ یہاں رکھر سلیم صاحب نے ہمیں کہا جو صرف آنکڑوں پر نربھن نہیں کرے گا جو واسطرکتا ہے یعنی دھراتل پر کیاستیتی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کیونکہ مچھلی کا جو اتبادن ہے وہ جگہ جگہ پر نربھن کرتا ہے وہاں کی مٹی کیسی ہے پانی کیسی ہے اس پر بھی کافی حد تک نربھن کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سلیم سلطان صاحب نے کہا ہے کہ راج کے حساب سے یہ ایکشن پلان بنائے گیا ہے اور جس طرح سے یہ بنائے گیا اس سے پوری امید ہے کہ جس اس طرح تک ہم نے مصود پادن سوچا ہے اور کسانوں کی عام دنی دھگنی کرنے کے بارے میں سوچا ہے وہ سب اس سے حاصل ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے بالکل تمام سمبھاونا دیکھیں یہاں نظر آتی ہیں سندیب جی آپ سے بھی جانا چاہوں گا جیسے کہ ہم نے یہاں ادھانے دیا تھا دھگتپادن کا پہلے پاہدان پر ہم ہیں دیری کی دیوکی ہم بات کرتے ہیں لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن ایسے ہی اگر ویشو بازار میں ہم مشلی بازار کے بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ایک اس تھان جو ہے ہم کہاں پر ہیں اور کتنا آگے تک ابھی ہمیں پہنچنا چاہیے آپ کا سوال بہت ہی آپ کو کویتے ہیں کیونکہ جیسے جانے دیں تک نہیں رکھ سکتے اس کو پروسرس کرنے کی ضرورت ہے اس کا ستورج فیسلیٹی اس کا کول ستورج یہ سب سے سویدھا ہونے کی ضرورت ہے جو کی ملک میں ہے مچھلی سے مچھلی میں ہم لوگ کچھ سالوں سے بنا نہیں پائیں تو اس کوپرٹی موڈل کو بنا نہیں کی ضرورت ہے جو اس کے لئے ہم لوگ کو ضرورت ہے جو کہ انڈیا میں بہت ہے بہت کم مطر میں جو تو یہ سب چیزیں افیسر اس کو بوسٹ کرے گا آگے چار پانچ سالوں میں اگر ٹھیک سے کیا جائے بلکل یوشی جی آپ سے ہم یہاں جانا چاہیں گے جیسے کہ سہکاریتا کا ذکر کیا سندیب جی نے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا محتوپونی یوگدان یہاں سہکاریتا کو ابھی رہ سکتا ہے جب خاص طور سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچھوارے ہیں ان کی آئے کو ہمیں دوگنا کرنا ہے سہکاریتا کا کافی محتوپون استان ہے اور اس میں ہم اپنے جو فشکو فیڈ ہے ہمارا نیشنل لیول پہ جو فیڈریشن ہے فیشر فیڈریشن ان سے لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مادہم سے باقی جتنے سہکاریتا سے جڑے اور جو سوسائیٹی ہیں فیشنمنٹ سوسائیٹی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راج سرکاروں کے طرف سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم جو وہ سب سے لیے گرانٹ اپنی سکیم کے دوارہ پردان کرتے ہیں تاکہ ان کے عارتھک مدد ہو سکے اور وہ اس وقت سے عدیق سے عدیق جڑے سکے لیکن اگر آنکھ لوگ کے ہم بات کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ شید سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن سہکاریتا کہ اگر ہم بات کریں تو لگ بھاگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سلیم آپ سے بھی ہم جانا چاہیں گے اس بارے یہ لگ بھاگ اٹھارہ ہزار کوپریٹیو سوسائٹیز ہیں دیش بھر میں جو آر لیڈی ریجسٹرڈ ہیں یہ دونوں چھتروں میں ہیں میرین اور ان لینڈ میں اور ان میں لگ بھاگ لگ بھاگ ایک کوپریٹیو سوسائٹی میں بیس سے چالیس لوگوں کی میمبرشپ ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے سویم سے اور ان کے پیشے ور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر پستینی طور پر یہ لوگ مچھلی کا بیوسائے اور بیویند چھتروں میں کرتے ہیں پالن بھی کریں گے پکڑنے کا بھی کریں گے مارکٹنگ بھی کریں گے تو یہ کوپریٹیو سوسائٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی کس کاری کو چنا ہے لیکن بھارت سرکار کوپریٹیو سوسائٹیز کو بھی بہت پرتسائیت کرتی ہے پرائمری لیول پر ڈسٹک لیول پر اسٹیٹ لیول پر اور پھر راستری لیول پر ہر اس طرح پر کوپریٹیو سوسائٹیز کے ارگنائزیشنز ہیں جو کیول اور کیول مسجد چھتر کے لیے ہی کام کرتی ہیں جی بلکل لیکن جیسے آپ نے یہاں بات کی پوتساہان کی تو کس طریقے سے جو پوتساہان دیا جاتا ہے یا اور آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ صدھار جو ہے اس کی سنبھاونا نظر آتی ہے مکھ روپ سے جو ایک تو ویل فیر ہے کہ کوپریٹیو سوسائٹیز کو درگٹنا بیما آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کا کار تھوڑا سا مشکل ہے پریشان کن ہے اور اس میں کافی سنبھاونا رہتی ہے کہ چوٹ لگنے کی یا سخت محنت کی اس لیے ایک انشورنس سکیم ہے ایکسیڈنٹ درگٹنا بیما یوجنا جس کے تحت پرتی ایک ریجسٹرڈ مسپالا کیا کوپریٹیو میمبر سوسائٹی کا میمبر ہے اس کو اچھا دفت کیا جاتا ہے یعنی جو ایک خطرہ بنا رہتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم بان سکتے ہیں اس میں دونوں ہی طرح سے اگر چوٹ لگ رہی ہے تو الگ ریٹ ہے اور اگر پریائے استطیقوں میں ڈیتھ ہوتی ہے تب بھی الگ ہے تو اس کا جو اس کو ملنا ہے وہ ایک طرح سے گورنمنٹ انشور کر دیتی ہے کہ آپ کو اتنا مل جائے گا سندیب جی آپ سے ہم جانا چاہیں گی جس طرح سے لگتار پرسان دیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بھی بدلاو یہاں کرنے ہوں گے جس سے زیادہ زیادہ لوگ شیط سے جھوڑ سکیں بدلاو یہ کرنے ہوگے کہ جیسے دیری سیکٹر کو آپ کمپیر کرتے ہیں فیسری سیکٹر اتنا اتنا کومن نہیں ہے بسکلی ہر مچھلی کا ایک الگ ہسٹی ہوتا ہے ہر مچھلی کا سٹوریز الگ ہوتا ہے ٹانسپورٹیز الگ ہوتا ہے پرائز الگ ہوتا ہے تو مارکٹنگ لینکیج یہ سب بہت ساری چیز ہوتا ہے پروسسسنگ لینکیج تو کوپرٹیز بنا دینا اس میں کام ختم نہیں ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو گے جو امول کا موڈل ہے جو امول مانتے ہیں کوپرٹیز کا موڈل ہے وہ پورا اینڈ تو اینڈ پڑل ہے جو کسانوں سے لے کے کسانوں سے لے کے کسانوں تک پورا امول اس کو کنڈل کرتا ہے اسی ساب سے یہاں بھی کوپرٹیز کو وہ کرنے کی ضرورت ہے پورا مارکٹنگ تک جب تک کنڈل میں تو پہنچے مچھلی اس کو کیسے بہتر کیا جائے ابھی ساتھ مارکٹنگ اور سٹوریج مجھے لگتا ہے پورا جو لینکیج میں پورا جو لینکیج میں بٹ اپورچنیٹی ہیوز ہے سریس کا اپورچنیٹی ہیوز ہے اپا سمبھاونا ہے جوشی جی آپ سے بھی ہم جانا چاہیں گے جسر سندیب جی نے کہا کہ تھوڑا سا اور دیکھنا ہوگا آپ کیا لگتا ہے کس طریقے سے اور سدھار کی سمبھاونا ہے اور یہ کب تک ہم جو سدھار ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سدھار کی کافی سمبھاونا ہے اور اس دشا پہ ہم کام شروع کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا بلو ریولیوشن سکیم بھی لانچ کر دی ہے اور جس کے تحت ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے جس میں کی سارے ٹارگٹس وغیرہ ہم نے فکس کیے ہیں اسی طرح راج سرکرانوں کے ساتھ مل کے ہم سٹیٹ ایکشن پلان بھی بنا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے کچھ پریورٹی آئٹمز رکھے ہیں جن میں خاص طور سے سرکار کو دھیان دینے کی جرورت ہے جس میں سب سے پہلے جیسا کی بتایا جو انت قسم کا بیج ہے قولٹی سیڈ اس کی اویلیبیلٹی فارماری کے لئے بہت جیروری ہے تو اس کے لئے ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان میں مشن فنگرلنگ نام کا ایک مشن چالو کیا ہے جس میں جس کے تحت ہم ہیچریز اور بروڈ بینکز کی ستاپنا کے لئے راج سرکاروں کو اور پرائیویٹ پلیئرز کو مدد دیں گے تو اس کا ادیش یہ ہے کہ قولٹی سیڈ ہمارے فارمار کو اپلپد ہو اسی طرح جو فیڈ ہے فش فیڈ جو ہے کیونکہ یہ سب انٹینسیو ایکوکلچری کی بات ہے جس میں کافی ہیوی فیڈنگ ان کو فش کو دینا پڑتا ہے تو فیڈ میلز کیا بھی ان کا سٹینڈرڈائزیشن ہو ان کا کالٹی پروڈیوز بنے کالٹی فیڈ جو ہے وہ اپلپد ہو ہمارے مشروب والگ کو اس کے علاوہ جو تکنالوجی اپگریڈیشن کی بات ہے جس میں کیج کلچر ریزر وائر کا ریزر وائرز میں کیج کلچر میں مشلی اتپادن کرے جس میں کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ کافی جیادہ بڑھ جاتی ہے اگر ویسے ریزر وائر میں آپ فیڈ سٹاکنگ کریں گے تو پروڈکٹیویٹی نہیں بڑھ پاتی ہے لیکن کیج کلچر میں انٹینسیو ایکوکلچر کر کے پروڈکٹیویٹی کافی انہانس کی جا سکتی ہے کیج کلچر پہ وشیش بل دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ریزر کیولیٹری ایکوکلچر سسٹم ہے اس میں کی اسی سیم پانی کو میں بار بار اس کو یوز کر کے اس کے صفائی کر کے اس میں آکسیجن اور اس کی ماترہ کو سنچالت کر کے اس میں جو ماتھ سے پالن کیا جاتا ہے جس میں کی اگین پروڈکٹیویٹی نیانسمنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میری کلچر ایک چھیتر ہے جس میں کی ہم سمدری پانی میں جو کیجز لگاتے ہیں اور وہاں پہ سمدری مشلی کا پالن کرتے ہیں میری کلچر ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا انفرسٹرکچر ہے ویٹ لینڈ ہے ویٹ لینڈ جو ہے ہمارے دیش میں کافی ویٹ لینڈ ایریا ہے تو یہ ویٹ لینڈ کے لیے الگ ایک ہم نے ایکشن پلان بنایا ہے تاکہ ان کا بھی ادھک سے ادھک ہم اپیوگ کر سکیں بلکل اس کو بھی بہتر دنگ سے اپیوگ کر سکتے ہیں مشلی پالن کے لیے اور دیکھیں یہی وہ تمام مقارک ہم مان سکتے ہیں جن کے ذریعے جو مشلی پالن کا شیط ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں فلال وقت اچھلائک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گا ویچار ویمش تاکہ مچھواروں کی دھگنیوں آئے آپ دیکھتے رہے دور دشن کے ساتھ کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلا تو ہم ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ تمسیہیں آپ کی سمادھان دیش کے مشہور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں دیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک فون کر ڈاکٹروں سے کریے سیدھی بات ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہمارے ٹول فری نمبر ہے 1800113060 اور 1800113061 بریک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواگت وچار مرش میں نگتار آج ہم بات کر رہے ہیں تاکہ مچواروں کی دوگنی ہو آئے کیسے ان کی جو آئے ہے اس کو دوگنا کیا جا سکتا ہے اور چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے آئے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں مچلی پروٹین کا اچھا سروت ہے جس تیزی سے جن سنکھیا بڑھ رہی ہے مچلی اتبادن اس سے دوگنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مچلی کو کھا دے سرکشہ میں مہتوپون مانا جا رہا ہے سرکار اسے بڑھاوا دینے کے لیے ہر سمبھا کوشش کر رہی ہے اس نے نیلی کرانتی کا آوہن کیا ہے اس کا اودیشی مچلی اتبادن کے سمپون وکاس کے ذریعے مچلی پالکوں اور مچھواروں کی آرثک دشاں میں صدھار لانا ہے ساتھی مچلی ویوہسائے کو آزنک وشوستری اتبادن کے روپ میں وکسط کرنا ہے اس کے لیے سرکار مچلی پالکوں کو سبسیڈی بھی دے رہی ہے سامانے راجیوں میں یونٹ لگانے کے لیے پچانس فیصدی جبکہ پوروطر اور پہاڑی راجیوں میں اسی فیصدی تک کی سبسیڈی سرکار کی اور سے ہوتی ہے اس سب کے باوجود اس شیطر میں کچھ سمسیائیں بھی ہیں مثلن دیش میں گڑوطہ والے بیچ کی کمی ہے ساتھی مچلیوں کے لیے تیار بھوجن کا بھی ابھاو ہے اس کے علاوہ ہمارے دیش میں متس شیطر کا سوروپ ابھی چھوٹا ہے اور اس چھوٹے سوروپ میں بھی کئی پکش شامل ہوتے ہیں ان سمسیاؤں کو خود کرشی منتری شریرادہ مہن سنگھ بھی مان چکے ہیں تو اس ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو مشری پالن کا شیطر ہے اس کو وڑھانے کے لیے کس طریقے سے اور جو یہاں سرکار ہے پریاس کر رہی ہے سہت کیا جا رہا ہے مشواروں کو بھی ڈکٹر صدیر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے مجھ سے پالکوک اگر خاص طور سے ہم دیکھیں تو اب راشتے دیوست بھی ہے اس کو بھی منا رہے ہیں ہم ساٹھ ورش ہو چکے ہیں پر آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ملنے والی جو سویدھائیں ہیں وہ سرکار نے ان پر کچھ اور سوچا ہے ان کو اور بڑھایا جائے گا جیسے کہ لکٹر سلیم ابھی بتا رہے تھے اس طریقے سے پھر حد کیا جا رہا ہے ساٹھ ورش بعد آپ کو کیا لگتا ہے اور کیسے ان کو ہم بڑھا پائیں گے میرے خیال سے بھارت سرکار نے کسانوں کو مس پالن میں انوال کرنے کے لیے اور ان کو بڑھاوا دینے کے لیے جو اپنی بلو ریولیشن کی سکیم جو بنائی ہے وہ کافی حد تک جو ہے بہت اچھی ہے کیونکہ آج یہ بلو ریولیشن سکیم کے آنے سے پہلے جو ان کو انودان ملتا تھا جو ان کو لون ملتا تھا اس کی راشی کافی کم تھی ایک سامان جاتی کے آدمی کو قریب 20% ملتا تھا اس میں انودان اور جو شرول کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے ان کو جو 25% ملتا تھا جس کو اب بڑھا کر پچاس پرسن کے قریب کر دیا گیا ہے جو کی انودان کی ایک بہت بڑی راشی مل سکتی ہے اس کے ساتھ میں جو جیسے کوئی مس پالن کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرتی ہیکٹیر جو پہلے ساڑھے تین لاکھے قریب لون دیا جاتا تھا اس کو بڑھا کریس سات لاکھ کر دیا گیا ہے اور دو ہیکٹیر تک کا لون دو ہیکٹیر ایریا تک کے لیے کسان کو لون مل سکتا ہے ساتھ میں جو نورتیسٹ میں جو ہماری راج ہیں ان کے لیے اس کو انودان راشی کو بڑھا کر 80% کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ انودان راشی جو ہے یہ کسانوں کے کو کافی حد تک جو ہے جو ان کو فائننشیل پرابلمز ہوتی ہے اس کو کافی حد تک دور کرنے میں صادق بنے گی بلکل عارتی کی صدی کو کہیں نہ کہیں زاہر طور پر مجبوط کر سکتے ہیں لیکن عارتی جی اگر خاص طور سے ہم دیکھیں اگر ہماری درشا کے ان کے ذہن میں بھی کچھ سوال آتے ہوں گے اگر آپ سے ہم پوچھنا چاہیں کہ مشلی پالن سے ہم کیوں جوڑیں تو آپ کا کیا جواب رہا ہوگا دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے اس کے تین مکھے کارن ہے جو میں بتا سکتا ہوں پہلے تو اس میں جو پر ہیکٹیر یا پر جو بھی جو آمدنی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے اس میں کم سے کم 50% ریٹرن کسی بھی فارمر کو مل سکتا ہے اور دوسرا جو اس میں جو پروڈکشن ہے وہ چھ مہنے میں یا ان فیکٹ کچھ سپیشیز میں تین یا چار مہنے میں اس کو اپنے اس کی جو فصل ہے مچھلی کی وہ تیار ہو جاتی ہے تو وہ بیچ کے جیسے شرمپ ہے جو بریکش وارٹر شرمپ ہمارا وینمائی ہے چار مہنے میں پانچ مہنے میں تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مارکٹ میں دے سکتے ہیں دو چیز ہے تیسری چیز ہے کہ فش پیشیز میں آپ کسی بھی سٹیج پہ اس مچھلی کو ہارویسٹ کر کے بیچ سکتے ہیں جیسے آپ نے سپون کیا فرائی کیا تو فرائی سٹیج پہ بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اس کا بھی مارکٹ ہے فنگرلنگ آپ نے بنایا تو فنگرلنگ بھی آپ ہیچیز میں مچھلی پالک کو بیچ سکتے ہیں فش پروڈکشن بھی آپ سو گرام دو سو گرام پانچ سو گرام ایک کلو دو کلو کسی بھی سٹیج پہ آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں جی تو ہر سٹیج پہ مارکٹ آویلیبل ہے دو سو گرام کا مشلی تین سو گرام کا مشلی ایک کلو کا مشلی یہ کچھ کاران ہیں جس میں کی جو جادہ سے جادہ لوگ مشلی پالن سے جنہے ہیں جس سے کہ ان کی آمدنی بڑھ سکتے ہیں بہتر لام دنی دیکھیں کس طریقے سے جو مشلی پالن کی ان کی بڑھ سکتی ہے لیکن یہاں آرتک ساعتہ کی ایک اور ہم بات کرتے ہیں دوسری تقنیقی ایک اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں رکھر صدی صاحب ہم بتا رہے تھے کس طریقے سے اندان دیا جاتا ہے کس طریقے سے یہ مدد پہنچتی ہے لیکن خاص طور سے اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو سرکار قسمت میں کس طریقے سے ساعتہ دیتی ہے اگر ہم تقنیق کی یہاں بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے جو مچھوارے ہیں یا اس سرش سے جڑنا چاہتے ہیں ان کو مدد دی جاتی ہے جی اس میں جو سرکار کی جو مدد ہے بلو ریولیوشن سکی میں جیسے کی اب جی رہیداد صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں ایک تو جو اندان کی راشی بڑھا دی گئی ہے اور اس میں کئی ساری جو نئی ایکٹیویٹیز نئے کمپوننٹس ایٹ کیے گئے ہیں تو جس میں جو پرانے جیسے جو کنسٹرکشن آف پانڈز رینوویشن آف پانڈز یہ تو جو پہلے سے چالے آرہے تھے وہ ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ کیج کلچر کے لیے ہم انوران دیتے ہیں ریسرکیلیٹری ایکوکلچر سسٹم ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اسی طرح ہم نے میری کلچر میں اوپن سی کیج کلچر میں اور جو یہ ایمشن فنگرلنگ ہے اس کے علاوہ سی ویٹ کلچر ہے یا پرل کلچر ہے یا سپیشیز ڈیورسیفیکیشن کی بات ہم نے اس میں کی ہے جس میں ہم جیادہ اور سپیشیز لے کے اور ان کو صرف کالی انڈین میجر کارپ یا اور سپیشیز پر کنسٹرٹ نہ کر کے جیادہ سے جیادہ سپیشیز لائیں جس سے کی جو کی ہم اس کا سیڈ اپلپز کرا پائیں اپنے فارمرز کو جو اس کو کر پائیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں انکلوٹ کی ہیں جو ان تمام باتوں کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ساتھ کھا جا رہا ہے اور کریانویت بھی ان کو کیا جا رہا ہے لیکن ہے ڈاکٹر سلیم اگر ہم دیکھیں جو مشکل پال کو کیا ہے اس کو دوگنا کرنا ہے اس کے لیے سرکار اور کس طریقے سے قدم اٹھا رہی ہے کیا کیا ابھی اس بات پر خاص طور سے گور کیا گیا ہے جس ایکشن پلان کا ابھی آپ نے ذکر کیا گیا جس کو دوہزار بیس تک پورا ہو جائے گا تھوڑا سا مسئلہ وسائل تقنیقی ہے تو اس کے لیے بھی بھارت سرکار نے اسکل ڈیولپمنٹ یوجنا کے انترگت ٹیک اپ کیا ہے اور اس ورش ہم لوگ پچیس ہزار مچواروں کو مس پالن میں ٹرینڈ کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے آئی سی آر کے انسٹیوٹس ہیں جن کے ویگیانک ہیں ٹریننگ سینٹرز ہیں اسٹیٹ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں ان سب کو ہم لوگوں نے شامل کیا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا یوگدان کریں اور ہم کو ان کا یوگدان ملا ہے آشا ہے کہ ہم اپنے مسئلہ کو جو آدھنک تقنیقی ہے اس کو استحانترت کرنے میں پونٹا سکچم ہیں اور کامیاب ہوں گے بلکل ساتھ اس کے ساتھ اگر خانصہ سے بات کی جائے دکٹر صدیر جیسے کہ یہاں سلیم صاحب نے بھی بتایا کہ کوشش پوری کی جارہی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں جیسے کیج کلچر کو ہم آج کل دیکھتے ہیں اس کو پوتساہیت کیا جا رہا ہے بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو اب نئے آیام چھونے کی کوششیں کی جارہی ہیں دوہزار بائیس تک کئی نہ کئی ضرور سکشم ہوں گے اور جو مچواروں کی آئے ہیں وہ دوگ نہیں ہو سکے گی جی ہاں ہم لوگوں کو کافی امید ہے اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیش کلچر جو ہے یہ میٹھے پانی میں بھی کیا جاتا ہے میٹھے پانی میں جنرلی یہ جلاشوں میں کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے میری کلچر جیسا ابھی جوشی صاحب نے کہا کھولے سمدروں میں کیجز لگا کے اس کا پالن کیا جاتا ہے دونوں ہی جگہ مس سے پڑھ جاتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیش سے کتنی آمدہ نہیں ہو سکتی ہے ایک اگر دو میٹر بائی چار میٹر اور جس کی گہرائی تین میٹر کا کیج ہے دو سے چار ٹن تک میٹھے پانی میں اس کا مچھلی اتفادن ایک سال میں کی جا سکتی ہے اور جبکہ اگر یہ سمدر میں لگے ہوئے کیج ہیں تو یہی کیج کے سائز سے کم سے کم جو ہے تین سے چار ٹن تک مچھلی اتفادن کیا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے استحان پہ جو ہے جازہ زیادہ محس پالن کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو وہی مچھلیاں جنرلی جیسے میری کلچر ہے اس میں وہی مچھلیاں پالی جاتی ہیں جن کی قیمت واجار میں کافی جادہ ہے تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے کلو کی ہے جبکہ اس کی اتفادن لاغت ایک سو ستر یا ایک سو اسی روپے کے کلو کے آس پاس ہی آتی ہے یعنی کہ لگ بگ اس میں ڈبل منافع ہے تو ابھی جو میری کلچر پروگرام جو آئی سی آر کی دیکھ ریک میں کیا جا رہا ہے اس میں بھارہ سرکار کی دیکھ ریک میں کیا جا رہا ہے اس میں قریب ایک ہزار سے اوپر کیجز آلدنی لگائے جا چکے ہیں اور ایسی سنبھاونا کی جاری ہے کہ یہ اکلے پانچ سال میں ان کی سنکھیاں قریب تین گونی بڑھ جائے گی تو یہ پروگرام ایک ایسا ہے کہ کافی سکسیسفل ہیں اور دیرے دیرے جو ہے اس کیجز کی سنکھیاں بڑھنے سے یہ بھی ایک مست اتفادن بڑھانے میں کافی حد تک جو ہے مددگار ثابت ہو سکے گا سندیب جی آپ سے ہم جانا چاہیں گے تمام کارکرام چلائے جا رہے ہیں اور یہ جو اپائے ہیں خاص طور سے آپ کو کیا لگتا ہے کچھ چیز چھوٹ رہی ہے کوئی شیطرے چھوٹ رہا ہے جس کو اگر ساتھ میں لے کے چلا جائے تو اور آگے ہم بڑھ سکتے ہیں میں یہ کہنا ساتھ ہوں کہ اگر نریگا کا اس میں بھی فیسریس کا ایک پورسن ہے کیونکہ اس میں آتا ہے کہ گاؤں میں گرام پنچائیت کا رول بھی ہاتا ہے کیونکہ گاؤں میں سب کے پاس تو تالاب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کومن تالاب میں فیسریس کیا جا سکتا ہے اور اس کو امیڈیٹلی امکم ملتا ہے جو میں پہلے ہی بولا تھا کہ اگر فیسریس کو پنچائیت لبل پر پوسک کیا جائے مطلب جو تھرس دیا جائے تو اس کو منافع بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ چھوٹے کسان تو اپنا پاس تالاب نہیں ہوتا ہے تو وہ گروہ نہیں کر سکتا ہے تو پنچائیت کا رول بہت اہم آتا ہے کہ چھ لاکھ پنچائیت ہے یہاں اگر اس کو سارا سارا ناریہ کا فنڈ اور میرا ورڈ ہے کنورجنس جو ساری جو چیزیں فیسریس کا پروگرام میں اگر کنورجنس کر کے کیا جائے اور ثرسٹ جیسے بولا کہ ہمارا جو پارک اپیٹا آؤٹپوٹ ہے بہت لوہ ہے تو اس میں بھی پروڈکسن کرنیز ہوتا ہے بہتر قوالیٹی اس کو کیسے پہنچائیت کا رول کے تھو کیونکہ جو ہونا ہے تو گراسروٹ میں ہوگا کیونکہ میکروڈبل پہ کچھ ہونا نہیں ہے تو یہ کیسے کنورجنس کر کے کیا جائے بہتر سیڈ میلے فارماس کو تو اس کا پروڈکسن بڑھے زمینی سطر پر جو بدلاو کی ہے جو شکتہ نظر آتی ہے جوشنی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے زمینی سطر کی ہم بات کر رہے ہیں خاصتہ اسے پنچائیت کی بھی بات کرے گی تو یہ جو تمام کاراکیاں کیا لگتا ہے کہ تاں سہوگ دے سکتے ہیں نہیں اس میں کافی اپار سمبھامنا ہے انفیکٹ یہ ہم نے امنیسٹری آف رول ڈیولپنٹ کے ساتھ بھی اس طرح کی چچہ آرم کی ہے کہ جو نرے گا کے جو پونڈ ہمیں خود رہے ہیں جو کومن پونڈ ہے نرے گا کے اس کو ہم ماتھی پالن کے لیے اور ریرنگ اریا کے لیے جو فرائی سے فنگرلنگ سٹیج پہ جو ریرنگ ہوتا ہے اس کے لیے یوز کریں اور اس کے لیسٹ ہم نے لی ہے اور ایک سہیوک پتر بھی راج سرکاروں کو جاری ہوا ہے دونوں سچی مہدے کے حساکشر تھے جس میں اس بات پہ بل دیا گیا ہے کہ جو نرے گا کے پونڈے جہاں بھی اس کا سمبھاونا ہے اس کو فنگرلنگ پروڈکشن کے لیے یوز کیا جائے جی بلکل ڈاکٹر سلیم کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی سہکارتہ کی بھی تو اس طریقے سے اگر ہم پنچائت کو دیکھتے ہیں تو زمینی اس طرح پر کافی اچھا ہے اگر اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں جیسا سر نے کہا کہ منترالے کا بہت ادھک پریاس ہے کہ کنورجنس کیا جائے گرامی چھے ترکی جتنی اجنائے ہیں جس میں مکتہ منرگا کے طالب اور پنچائت راج کی اس کی میں ان سے ہم لوگ ڈپٹیل کرنے کی کوشش کیے ہیں کافی حد تک ہم نے پریاس ہوا ہے اور سفلتہ بھی ملی ہے ہم لوگوں نے پوری دونوں منسٹری تینوں منسٹری کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہیں اور ان کا ہمیں سایوگ بھی پرابت ہو رہا ہے اس کو اگر ہم لوگ کر لے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا یوگدان ہوگا بڑی اپلپ دی اس کو مان سکتے ہیں تو اس سے ہمارے جو چھوٹے کسان بھائی ہیں ان کو بہت لاب ہوگا کیونکہ منرے گاہ میں ادھکانستہ چھوٹے تالاب بنتے ہیں بڑے تالاب تو بیبنی اوجناوں میں بن جاتے ہیں لیکن منرے گاہ میں اور پنچائت راج میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنتے ہیں تو اس سے ہماری جو لاوارتیوں کی سنخیہ ہوگی جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کی سنخیہ کافی بڑا جائے گی اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو اتپادن ہے اس میں ابھی اسپوائلج کی در کافی ہے کیونکہ ہمارے پاس اب استحاپنائیں کم ہیں تو بلو ریولوشن کے انتر ہم لوگوں نے یہ پریاس بھی کیا ہے کہ آئیس پلانٹس ہیں کوڑل سٹوریج ہیں ورطمان میں لغبق دس سے بیس پرسنٹ اسپوائلج جاتا ہے جس سے کہ جو اتپاد ہے اس کی ویلو کم ملتی ہے فارمر کو یعنی دام گھٹ جاتا ہے دام گھٹ جاتا ہے تو اگر ہم یہ صفدہیں اپلبد کرا دیتے ہیں اور جس کا ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کنسٹرکشنز بھی پرادم ہوئے ہیں کچھ اسٹیٹس میں یہ اگر دس سے بیس پرسنٹ ہم لوگوں نے بچا لیا تو ہمارے اس کا سیدھا لاب فارمرز کو ہی ہوگا جس سے کہ ان کو مولے سے ہی پراد دھو سندیب جی آپ سے جانا چاہوں گا اس طرح کی جو پریاس ہیں آپ کو کیا لگتا کتنے فالیبوت ہوں گے اور کتنے اچھے رہیں گے دیکھیں یہ سب سے بڑا ہم لوگ یہ ڈسکر کر رہے ہیں کہ بہت اپپرچنٹی فیسری سے بہت اپپرچنٹی ہے اور سب سے بڑا چیز ہے فیس ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ایسا فوڈ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تمام چیزوں میں آپ دیکھو گے میٹ کھانا تو اس میں بہت سارا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے فیسری سے ایک ایسا فوڈ آئیٹم ہے جو سہت کے لیے بہت اچھا ہے سارے ڈاکٹر آپ پوچھو گے تو بول گے مچھلی کھانا چھے گے تو اس کو کیسے اپنے لوگ آپ لوگ اپپرچنٹی کو کیسے اپپرچنٹی کیا جائے کیسے پروڈکشن بڑھا جائے کیونکہ دیمانڈ آپ دیکھو گے آنکڑا دیکھو گے تو دیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے پرٹیکلری ڈیری پروڈکٹ فیسریز اور میٹ پروڈکٹ انڈیا میں سیریلز کا کنزمشن اور میٹ پروڈکٹ انڈیا میں سیدھا کسان کو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے جیسے انکم بڑھ رہا ہے مام تو بڑھ رہا ہے لیکن اس حساب سے آپ پورتی ہم نہیں مان سکتے آپ پورتی نہیں کرتے ہیں اس میں سیدھا کسان کو جاتا ہے اس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ ملتا ہے لیکن یہاں ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا اگر دو مشلی پالک ہیں زمین هھے میں کھیتی بھی کر رہا ہے کھیتی جو ہے سب ہی کھیتیوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ منافع دیتی ہے تو اس لیے جس کے پاس جبین ہے نہیں ہے وہ بھی کھیتی کر سکتا ہے اس کو چاہے تو وہ لیس پہ لے سکتا ہے لیس پہ لے کے بھی جو ہے اپنے کھیتی کر سکتا ہے اور ساتھ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو انٹیگریٹڈ فیش فارمنگ کا جو ہمارا صدحانت ہے اگر اس کو دھیان میں رکھے اگر کوئی کسان کرے تو وہ اس سے کم سے کم جو ہے ہر کراپ کی اگر الگ لگ بھی جو ہے کی منافع جوڑا جائے گا تو اس کے ساتھ سے قریب بیس سے پچیس پرسین منافع ادھک کما سکتا ہے یعنی دونوں لوگوں کو منافع ہوگا یہ آپ کا کہنا چاہے آپ کے بعد زمین بھی ہے تب ہی ہماری کسان چاہے تو منافع میں رہ سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو وہ مشلی پالن کے ذریعے بھی آگے اپنا منافع کما سکتے ہیں جی ہاں جی بلکل اور اسی طریقے سے خاص طور سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں یا مشلی پالک ہیں ان کے پاس جانکاری ہونی چاہیے اور خاص طور سے ڈاکٹر صدیر وہ لوگ جو مشلی پالن کے شیط میں آنا تو چاہتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس زمین نہیں ہے یا ان کے پاس اس طرح کا ان کو شیط نہیں ملتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ راجو میں سرکار کی جو یہ اجنائے ہیں وقاعدہ قرائے پر بھی جو طلاب ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور مرنگا کے طے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو طلاب ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں تو ان کے ذریعے بھی کیا جو باقی کسان ہیں وہ مشلی پالن کے شیط میں آ سکتے ہیں جی ہاں بلکل آ سکتے ہیں اور کیونکہ جو راج سرکار کے جتنے بھی طلاب ہوتے ہیں اس کا وہ لیس پہ دیے جاتے ہیں اور لیس پہ جو ہے کہ جن اس میں خاص طور سے کچھ راجوں کی پولیسی ہوتی ہے کہ وہ کس کو دیں گے جہاں تر راج جو ہے مچھوہ سمودائے کے لوگوں کو ہی پرائیٹی دیتے ہیں کہ ان کو طلاب جو ہیں لیس پہ دیے جائیں لیکن اگر اس طرح کے سمودائے نئی اپلپد ہیں تو وہ دوسرے سمودائے کے لوگوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں تو ایسے طلاب میں مچھلی پالن کسان لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں جو لیس ایماؤنٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہے اور اس طرح سے کیونکہ مچھلی پالن میں کافی لہب ہے اور لیس ویلیو کافی کم ہے تو جو لیس ایماؤنٹ آتا ہے وہ آرام سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے منافع کے ساتھ میں جی بلکل اس کو آرام سے دیکھیں کس طریقے سے آپ کوشش کر سکتے ہیں جو منافع ہے اس کو بڑھانے کا ساتھی یہاں آدیتی جی اگر ہم بات کریں کیونکہ مچھلی پالن کے جو تعلاب ہوتا ہے کیا اس کو کسی اور ویفصائی کے لیے بھی جو ہمارے کسان ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں سنگھاڑا یا مشیبالن کے ساتھ ایک اور ویفصائی وہ اگر شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارگر رہے گا اور کسانوں کو اس طرح کا جو قدم ہے وہ اٹھانا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس پریشن کا اتر ڈکٹر سلیم سلطان اگر سلیم آپ سے ہم اس کا جواب لینا چاہیں گے اگر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرام پرگت روپ سے دیکھ ہیں تو ہمارے دیش میں پہلے سنگھاڑا کمل کمل گٹا اور بہت سی سبزیاں ہوتی تھی جو مچھلی کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی لیکن آج کے وقت میں اب ہم جب انٹینسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اور آئے کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کو بہت ہی کیندرت روپ سے مچھلی کا اتفادن بڑھانا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم کو پانی کی کوالیٹی مٹی کی کوالیٹی ان سب کو منیج کرنا ہوتا ہے جی آکسیجن کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو اگر طالع میں کوئی بنسبتی ہے کوئی اور طرح کا بردان ہے تب پھر وہ مچھلی پر کوپرواہو ہوتا ہے کوپرواہو کا آج ہے یہ ہے کہ اتفادن کا در کم ہو جاتی ہے جی تو آج کل جو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ بڑھا ہوا دے رہے ہیں کہ آپ بلکل لچھت روپ سے اپنے اتفادن کو بڑھائیے اور یہ آلموسٹ اب ڈیسائیڈ ایسٹی میٹڈ ہے کہ اگر آپ اس ٹیکنولوجی کو اپنائیں گے تو آپ کو ایک برش میں اس سائز کی اتنے بزن کی مچھلی مل جائے گی جیعنی پہلے جو ایک ہم مان سکتے ہیں مکھے طور سے کوشش کی جاری ہے جو اتفادن ہے اس کو بڑھایا جائے اور اتفادن بڑھے گا ظاہر طور پر جو کسان ان کا منافع بڑھی سکے گا پرکل ہے اس کے ساتھ کہ صندیب جی آپ سے بھی ہم جانا چاہیں گے جیسا کہ یہاں ڈاکٹر سلیم نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے جو قدم اٹھایا جا رہا ہے ایک ساتھ دو کام جو ہیں کبھی کبھی لاپکاری بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تھوڑا سا نپسان بھی ہوتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں خود بھی دیکھا ہوں کہ ناباد کا ایک ٹیکنلوجی ہے کال رائیس فیس سسٹم میں دیکھا ہوں بہت سا جگہا اس میں کیا ہوتا ہے کسان جب پیڈی سوئنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت پانی ہوتا ہے اس میں مچھلی کا چھوڑتے ہیں اور جب پانی چلا جاتا ہے تو مچھلی اس کا جو برنس میں آ جاتا ہے دونوں کسان پیڈی بھی گرو کر سکتا ہے اور مچھلی بھی گرو سکتا ہے مچھلی کیا کرتا ہے جو ویڈ کو کھا لیتا ہے مچھلی کا جو نیچر ہے جو ویڈ ہوتا ہے جو ویڈ کو اس کو تو اس میں پیڈی جو کراپ ہوتا ہے بہت اچھا کراپ ہوتا ہے یہ ناباد کا بینکیبل ٹیکنلوجی ہے بہت سارے جگہ میں یوز بھی ہوا ہے ویسہ میں یوز ہوا ہے اندرپریس میں یوز ہوا ہے تو یہ مچھلی کے ساتھ اور بھی انکم سورسس ہے کیونکہ ایک کسان چاہے تو کر سکتا ہے کسان چاہے تو دیکھے بلکل اس کو کر سکتا ہے لیکن آدیت جی ہم اگر نیریات کی بات کرتے ہیں ایک سپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس پر اور دھیان دے کر اپنے مشریف آلکوں کی آئے کو ہم بڑھا سکتے ہیں جی بلکل نیریات پر اگر ہم دھیان دیں تو نیریات سے کافی آئے بڑھ سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ اس سال سن دوہزار سولہ سترہ میں ریکارڈ ہمارا نیریات ہوا ہے یہ مادسی کی اتفادنوں کا سیتیس ہزار آٹھ سو ستر کروڑ کا نیریات اس پر ہوا ہے کیونکہ ایک ریکارڈ ہے جو پچھلے ورش کی تلنا میں کہیں ادھیک ہے اس میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نیریات ہے یہ کچھ سپیشیز کے اندرت ہے جس میں سب سے زیادہ ہے ہمارا شرمپ تو اس کا نیریات ہمارا بہت زیادہ ہے یہ ہائی ویلیو سپیشیز ہے جو آندر پردیش کے بریکش وارٹر ایریا میں کلچر کیا جا رہا ہے اور اب اس کو ہم ہریانہ میں پنجاب میں جہاں کھارا پانی ہے وہاں بھی اس کو ہم نے انٹرڈیوز کیا ہے اور کافی اچھے ریزلٹس آئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہاں سے بھی جو فارمن ہیں اس کو نیریات کر کے کافی اچھی آمدنی آئے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کینڈیڈیٹ سپیشیز ہیں جیسے ہمارے ہیلی ایریا میں جو پہاڑی کشتر ہے کولڈ وارٹر جہاں ہے شیت جل جہاں ہے وہاں پہ رینبو ٹراؤٹ تو رینبو ٹراؤٹ کا بھی ہمارا پروڈکشن کافی بڑا نیرنتر بڑھ رہا ہے کم کشمیر میں ہیماشل میں اتراکھن میں بھی اب شروع ہوا ہے سکم میں تو اس میں بھی اگر ہم میگا پارک جس کو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ میگا پارک ہم لگائیں رینبو ٹراؤٹ پروڈکشن کے تو اگر وہ ہمارا سفل ہوتا ہے تو وہ بھی ایک سپیشیز ہے جس میں ہم نیریات کر کے کافی اچھی آئے ہمارے کسان بھائی اس میں کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور اس طرح کی ہائی وائلیو سپیشیز ہیں وہ ریسر کے لیٹے ایکوہ کلچر سسٹم کے تھو ہوں یا میری کلچر کے تھو ہوں جن کو ہم ایڈیٹیفائی کر کے چنہت کر کے ان کو نیریات کر سکتے ہیں جن کی کافی ڈیمانڈ ہے باہر کے دیشوں میں کافی مانگ رہتی ہے اسی پوڑکی میں ہم بات کرتے ہیں تو اکثر جو مانگ ہے وہ سامنے دیکھنے کو ملتی ہے اور جو نیریات ہے دیکھیں اس سال کافی بڑا ہوا آیا ہے سب سے ادھی کے سوارہ میں دیکھنے کو ملائے اور اسی طریقے سے جو ہمارے مچھوارے ہیں ان کی آئے بھی بڑھ رہی ہے آگے بھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن فلال ہم آ رہے ہیں آپ کے گاؤں گھومتے فڑتے کا کاروہ پہنچ چکا ہے مطورہ میں ہم آ پہنچے ہیں کانگڑا زلے میں سامانے گیان کے پوچھیں گے سوال بریک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواغت ویچار ویمش میں آج ہم ویچار ویمش کر رہے ہیں تاکہ مچھواروں کی دوگنی ہو آئے کس طریقے سے جو آئے ہے اس کو دوگنی کیا جا سکتا ہے اور اسی مہتپون مدھے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن خاص طور سے ہم اگر بات کریں مال کا صحیح دام نہ ملنے کی شکایت اکثر رہتی ہے اور جیسے کہ ہم یہاں بات بھی کر رہتے ہیں کیونکہ جو نریات ہے کافی مہتپون ہو جاتا ہے اس درشی سے کر ہم دیکھیں جوشی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے جو مشلی پالک ہے اس کو صحیح دام ملیں اس کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے کیا جو بازاری کرن ہے یا مارکٹنگ ہے وہاں کچھ بدلاب کرنا ہوگا یا اگر ہم بات کرتے ہیں باقی فصلوں کی گریڈنگ اور پیکیجنگ کی بات وہاں سامنے آتی ہے تو اس طرح کی کچھ جو پریاس ہیں جو قدم ہیں وہ اس طرح یہاں بھی اٹھانے ہوں گے ہاں جی بالکل دیکھیں مچلی جیسا کی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے یہ ایک ایسا پتہ آتے ہیں جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اگر ٹرانسپورٹ کرنا ہو اگر دیش کتنے بڑے دیش میں اگر ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو بہت جلدی اس میں خرابی آس پائلیج ہو جاتا ہے اور ہمارا انوان یہ ہے کہ پیس پچیس سے تیس پرسنٹ جو مچلی جو ہمارا اتپادن ہو رہا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں ہی خراب ہو جا رہا ہے جس میں کی اعدام نہیں مل رہا ہے اس کے لئے ہمیں جو یہ انفرسٹرکچر ہے افسر انچرہ ہے فور ٹرانسپورٹیشن جس میں کی ریفیجیٹرے ٹرانسپورٹ ہو کوڑ چین ہم بنے آئیس پرانٹ بنے کوڑ سٹوریج ہو ہائیجینک مارکٹ بنے مارڈرن ہائیجینک مارکٹ بنے اور اس طرح کی سوویدہ فارمر کسان کو ہو کہ وہ اپنا پردارت کو پرڈکٹ کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکے اور ان مارڈرن ہائیجینک فش مارکٹ میں بلکل فریش پرڈکٹ جو ہے کنزیومرز کو ملے تو اس میں نیچرلی وہ صحیح اس کو دام اس میں ملے گا صحیح اس کے پرائز ملے گا اور اس کے علاوہ جو آن لائن ای نام جو ہمارا شروع ہوا ہے کشی پردارتوں کے لئے اس میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماماتسی کی کے پردارتوں کو بھی اس میں بھی سملت کر کے اس میں بھی اس کا جو بھی جانکاری ہے وہ آ جائے تاکہ اس کو ایک سنٹرلائزڈ مارکٹنگ ہو اور اس میں جو ہے ایک پرائز فکس ہو جائے جو کی اس کسان کو صحیح ملے صندیب جی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں این ایم کی یہاں ذکر کے ایک سنگٹھت بازار جو ہے وہ جو مچھلی سے بنے اتباد ہیں ان کے لئے بھی آنے والے سمیں میں مشٹی بالکو کو مل سکتا ہے اور کتنا اچھا رہے گا کیونکہ ساری جانکاری جو بھوکتہ اس کو مل سکتی ہے این ایم کی ساری ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ مچھلی کا مارکٹ ہے وہ فراغمنٹی ہے خفی آپ کو ارگانیز مارکٹ بہت کم دیکھے گا ایوین دلی کا بھی جو آجادپور مانڈی کے پاس مچھلی کا مارکٹ ہے اس میں توڑا بہت انفرسکر ہے بات سارے جو سے ہم بتا ہے کہ 30% سپوائل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت پریسیبل کموڈیٹی ہے اگر وہ 30% سے ہم لوگ کو سپوائلے اس کو 10% میں لا دے سٹیٹ ہوئے ہمارا مچھلی کا اتفادن 20% بڑھ گیا ہے اور فارماس انکام بھی اس سے بڑھ جاتا ہے تو کوڈ سورے سب سے بڑا اہم مدہ پلی کرتا ہے کیونکہ مچھلی جیسے اس کو تالابوں سے یا نادی سے نکالے جاتا ہے اس کا پریسیبل پروسیس سورو ہوتا ہے اس کو امیڈیٹلی کوڈ سورے میں رکھ کر ٹانسپرٹ کرنے کی جوڑ ہوتا ہے اور جو مانڈیا ہے مچھلی کا بھی مانڈی بننے کی جوڑتا ہے بھارت میں سارا جگہ میں at least میجر سہروں میں جو کی کنزومر سنٹر ہے جہاں آ کر مچھلی کا رکھا جائے سٹور ہو ٹھیک سے وہ جو کلین ہو بلکلی سوشتہ کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ہوگا ڈکٹر سلیم آپ سے اس بات کا جواب لینا چاہوں گا جو سندیب جی نے یہاں کہیں کہ ایک تو بہتر کول چین ہونی چاہیے اور ایک بازار کی ورستہ ہونی چاہیے کیسا آپ کو لگتا ہے کہ اور کس طریقے سے بہتر ہوگی ان دونوں کے ذریعے پورے دیش میں کولڈ چین کے لیے جتنی آوشکتہ ہے وہ ہم لوگوں نے آقلت کی ہے اسٹیٹ وائز سٹی وائز ہمارے پاس اب یہ اپلبد ہے کہ ہم کو کہاں پر کتنی استحابنا کی ضرورت ہے اتنا انپرسٹرکچر ہم لوگ پریارٹی پر اسٹیبلش کرانے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے بلو ریولوشن اسکیم کا ایک مہتپونڈ آنگ ہے اس کے ساتھ ہی جو آپ نے کہا کہ سپلائی چین ہم کو بہت صدران کرنی ہے جی ایک کول چین کول چین کے ساتھ سپلائی چین بھی ہمارا جو مال ہے اتپاد ہے وہ کہیں پہ رکنا نہیں چاہیے اس کا قارن یہ ہے کہ کول چین ہو بھی اگر وہ تین دن چار دن پانچ دن یا ہفتے بار رک رہا ہے تو اس کی ویلویشن میں فرق آتا ہے تو ہمارا پریاض یہ ہے کہ جو ہماری سپلائی چین ہے فروم دا پروڈکشن سینٹر جہاں اتپادن ہو رہا ہے وہاں سے لے کے کنزیومر تک وہ بہت صدران ہو جس سے کہ ٹائم ہم لوگ بچا پائیں اور وہ ٹائم اگر بچتا ہے تو ہماری کوالیٹی انشور ہوتی ہے اور اس پر جو مینٹیننس پہ خرچہ آتا ہے وہ بھی گھڑتا ہے اس طرح سے ہم لوگوں کا پریاض یہ ہے کہ ہائیجینک مارکٹ ہوں دیش کے بہت سے شہروں میں بن چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بن بھی رہے ہیں لگ بک سبھی میٹرپولٹین سٹیز میں ایک فشریز کا اپنا بنوایا ہوا گورنمنٹ کا مارکٹ ہے جی لیکن پھر بھی راپٹر سلیم اگر ہم بات کرنے سے سپلائی چین یا کوالچین کی بات کرتے ہیں کتنا وقت لگے گا اس کو سامنے آنے میں دیکھئے یہ کم سے کم تین سے چار سال لگیں گے بکاس میں ابھی ہم لوگوں کو اس سے جڑے ہوئے بہت سے مدے ہیں جو سلجائے ہیں اور آگے سلجانے بھی ہیں سب سے مہتپون بات آتی ہے کہ ہمیں زمین کی آوشکتہ ہوتی ہے جس شہر میں بھی جاتے ہیں جہاں پر ہم مارکٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو یہ زمین کو پرابت کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک درہو کارے ہوتا ہے کیونکہ لینڈ کی ویلو بہت ہوتی ہے پھر لوکیشن کی بہت ویلو ہوتی ہے جہاں پر کنزیومرز ہیں اور جہاں پر پولوشن نہ ہو پانی کی اپلبتہ ہو اس طرح سے یہ جگہ آئیڈنٹیفائی کی گئی ہیں کہ کونسی جگہ پر مارکٹ بنائیں گے تو وہ زیادہ یوزفول ہوگا اس طرح سے ہم لوگوں کا ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم جو میکزیمم اپروچ ہے کنزیومرز کی وہاں پر اسٹیبلش کریں اور یہ ایسٹیبلش ہو رہے ہیں پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے بلکل آنالی سمیہ بھی ہوتے رہیں گے ساتھ کی ڈاکٹر ستیر آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ اگر ہم جس طریقے سے دیکھیں تو یہ بھی بات صحیح ہے جو سمودری مشلی پکڑنے کی در ہے اس میں گراؤٹ آئی ہے ساتھی جھینگا شاک اور کینٹفریج جیسی مشلیاں جو ہیں ان کے گھٹنے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ ایک مانگ جو ہے ان کی لگاتار بنی رہتی ہے نہیں جہاں تک سمودری مشلی اتپادن کا پرشن ہے اس میں گراؤٹ تو نہیں آئی ہے یہ لگ بگ اس طرح ہو گئی ہے اور یہ جرور ہے کہ جو ہماری اپیکشہ ہے سمودری اتپادن سے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس سمیں ہم لوگ سمودری سے قریب قریب 3.58 ملین میکٹرک ٹنز اتپادن لے رہے ہیں اور بھاوی بھوش میں امید ہے کہ یہ چاہ سے آدھا ساڑھے چاٹ ملین میکٹرک ٹنز تک ہی جائے گا تو سمودری اتپادن کی زیادہ سے زیادہ امید تو نہیں ہے لیکن یہ لگ بگ اس طرح بن ہوا ہے اور اس کے لیے آئی سی آر جو ہے کافی کوشش کر رہی ہے ساتھ میں بھارت سرکار بھی کافی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو ہے کچھ ایسی تقنیق لائیں جس سے جو ہے مشلیوں کا اتپادن سمود میں بھڑ سکتا ہے اگزامپل جیسے کہ جووینائل فش کافی پکڑی جاتی ہے تو ہمارا ایک سنستان ہے سی آئی ایف ٹی کوچین میں وہ ایسے جالوں کا نرمان کر رہا ہے جس میں سے جووینائل فش نکل جائے کر رہے ہیں تو اگر وہ جووینائل فش کو آگے جینے کا سہارہ مل جائے گا یا وہ نکل جائے گی اس جال میں سے تو مشلی اتپادن یہ کم سے کم اسٹیبل کرنے میں تو ہم کو مدر دیں گے اور اس کے ساتھ میں کیونکہ ابھی ہماری ہارویسٹ یا دوہن جو سمود سے کیا جا رہا ہے وہ کیول جو ہے ایکسکلوسیو ایک نومک جو شیلو ایری سی سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے ڈیپ سی ہیں وہاں سے ہم لوگ مچھلی کا بہت ہی کم دوہن کرتے ہیں تمام کارکوپر دھیان دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جوشی جی آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مچھوارے ہیں وہ تھوڑے سی بھاگولیک استطیق سے اتنا پریشتنی ہوتے کیا اس کے لئے بھی کچھ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیسے جو یہ پورا شیط ہے اس کو ہم بڑھائیں گے آنے والے سامنے میں جی ہاں یہ ایک بہت مہتپورن پریشن ہے جس میں جو ہمارے سمودری جو مچھوارے ہیں جو کی سیما کے اوگت نہیں ہوتے ہیں اور اکثر سیما کو پار کر جاتے ہیں جو آئی ایم بی ایل ہے جس کو ہم انڈین میری ٹائم بانڈری لائن کہتے ہیں اور اکثر پھر دوسرے دیش کی سیما میں گھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے گرفتار ہو جاتے ہیں ان کی بوٹس کیپچر ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو آویرنیس کیمپس لگاتے ہیں راج سرکاروں کی مدد سے جس میں کی راج سرکار مچھواروں کو یہ بتا سکے کہ اس طرح کا آئی ایم بی ایل کروس نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم ان کو تقنیکی مدد دیتے ہیں جیسے ان کو جی پی ایس یونٹ ان کو دیتے ہیں ڈی ای ٹی ہوتا ہے ڈسٹر سیلر ٹرانس میٹرز ہو دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ای آئی ایس سسٹم ہے جو آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم ہے وہ بھی کچھ پوٹس میں یہ لگایا گیا ہے جو کی مینڈیٹری ہوتا ہے ایک پرٹیکلر لینڈ کے بڑی جو بوٹ ہوگی ہے بیس میٹر کے اوپر ای آئی ایس مینڈیٹری ہوتا ہے اس کے علاوہ ویسل مونیٹرنگ سسٹم اس ویسل مونیٹرنگ سسٹم میں بھی دشاہ میں بھی کامکاری ہو رہا ہے جس میں ہم سیٹلائٹ کے جریے یہ ساری بوٹس میں فشنگ بوٹس میں ٹرانسپونڈر ایک لگتا ہے اور ایک آنٹینہ کے جریے سیٹلائٹ سے ان کو ہم ٹریک کرسکے ہیں اس میں ریال ٹائم ٹریکنگ ہوتی ہے فشنگ ویسل کی بلکل اس طرح کے معاملے رکھ سکتے ہیں جو ہم یہ پتا کرسکے کہ کون سی بوٹ کہاں پہ ہے کہ سمیں ہے اور وہ اگر جہاں مچھل پکڑا ہے وہ کہاں پہ مچھل پکڑا ہے اور جب وہ اگر سیما پار کرتا ہے تو ہم جان جا سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے جو بچوار ہیں ان کو روکا بھی جا سکتا ہے ریڈیو کمیونکیشن کی تروم ان کو بتا سکتے ہیں زہر طور پر یہ تمام اس طرح کے جو معاملے آتے ہیں ان کو دیکھئے تمام تقریق کے سارے ہم روک بھی سکتے ہیں اور یہاں کیونکی اگر ہم بات کرتے ہیں مشلی پالن کی کس طریقے سے اس میں ہماری جو مچھواریں ہیں ان کی آئے کو ہم بڑھا سکتے ہیں کئی ایسے کارک ہیں جن پر ہم نے آج یہاں بچار میں مشلی ہے اس سے بس ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جو ڈیپ سی فیشنگ سکیم کے بارے میں ہمارے ریجازہ صاحب نے بتایا ہمارا جو مرین فیشری ہے جو سامدرک مشلی ہے وہ زیادہ تر کوسٹل ایریا میں ہو رہا ہے جو ڈیپ سی ریسورس ہے اس کو ہم نہیں دوہن کر پا رہے ہیں جو کہ دو لاکھ ٹن ہے اور بہت ہائی ویلیو سپیشیز ہے ٹیونہ سپیشیز ہے ٹیونہ مچھلی جس کو کہ ہم پوری اچت ماطرہ میں نہیں اس کا دوہن کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے کیونکہ یہ پیلیجک فیش ہے یہ ہمارے وارٹر سے نکل کے دوسرے دیشوں کی سیما میں چلے جاتی ہے یہاں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے خاص طور سے اپنے تمیلاڈو فیشرمن کے لئے اور باقی راجوں کے لئے بھی ایک سکیم ہم لے کے آئے ہیں جس میں جو بٹم ٹرولنگ جو ہو رہا ہے یا ٹرولنگ جو ہو رہا ہے کوسٹل ایریا میں ان کو ڈائیورسی فائی کر کے ان کو وہاں سے ہٹا کے ہم ان کو اندان دیں گے فور ڈیپ سی فیشنگ جس میں کی ٹیونہ لانگ لائنر ہے میڈ وارٹر پیلیجکس ہیں یا گل نیٹنگ ہے اس کے لئے ہم ان کو اندان دیں گے تاکہ وہ بارہ سے دو سو نوٹنگر مائل تک جو ہمارا یہ ایڈ ایڈ چھیتر ہے وہاں جا کے اور گہرے دو سو میٹر سے لے کے پانت سو میٹر تک جو گہرہ ہی ہے اس میں مشلی پکڑ سکیں تاکہ ایک تو ہماری ہائی ویلیو سپیشیز ٹیونہ اگرہ سپیشیز کو وہ پکڑ سکیں اور دوسرا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے جو کہ جہاں پہ کافی ساری بوٹس ہیں اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار انتراشتے سیمہ پار کر جاتے ہیں تو اس سے ایک اتپن کھڑا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم روک دھام کر سکیں بہتکل امید ہم یہی کہتے ہیں کرتے ہیں کہ وقت رہتے ہیں جو تمام کارک ہیں اور خاص طرح سے جو سمجھ سے آئے ہیں ان کا سمادھان جو ہے جلدی ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشلی پالنک کا شیط ہے نہ صرف اور زیادہ وقصد ہوگا بلکہ ہمارے جو مچواریں ان کی آئے بھی دوگنی ہو سکے گی فلال آج آپ چاروں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اتنا مہتپون وقت آپ نے ہمارے دشکوں کو لے دیا اس کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ تو امید یہی کرتے ہیں آج آپ کو ہمارا یہ کارکرم بہت پسند آئے ہوگا کس طریقے سے ہمارے جو مچواریں ان کی آئے کو دوگنا کرنا ہے اور کس طریقے سے مشلی پالنک میں آگے بڑھنا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے پیٹھنا لے کر ہمارے جو کسان ہیں آپ بھی مشلی پالنک کے اور آتشید ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے دیش میں مشلی پالنک کا شید ہے اس کو اور بڑھایا جائے اور زیادہ وقصد کیا جائے فلال وقت ہو چلا ہے آپ سے بدال لینے کا اگلی سبتہ فیر حاضر ہوں گے ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت نمازکار موسیقی موسیقی